اوزباللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبتو للمتقین والجنة للوحدین والنار للملحدین والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم نبینا الملقبتاها ویاسینا ومولانا بالقاصم محمد اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم تاہرین الغب المیامین ولعن اللہ علی الا آدائهم اجمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائکا علا خدا من ربهم و اولائکا ہم المفلحون سلوات بھیجے محمد اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم سورہ بقرہ کی آیت جس کی تلاوت کی سادت حاصل کی ہے اس لئے میں میں نے اب تک جو کچھ ارس کیا اس سے میں نے جو کچھ ارس کرنا چاہا ہے اس کا مدار خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا سارا جو بھی عمل اجام دیتے ہیں بنام دین نمذہب وہ صرف اس لئے ہے کہ ہماری نجات اور ہدایت ہو اور ہمارا پروردگار ہم سے خوش ہو کسی بھی مومن کا دین میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا اس سے خدا خوش ہے کل میں نے ارس کیا تھا کہ یہ ہمارے پاس جو اولادوں کی شکل میں اللہ کی امانتیں ہیں ان کی تربیت ہماری اہم ذمہ داری ہے اس لئے کہ ہمارے پاس جو وراست ہے تو یہ ہمارے بعد والوں کے لئے بھی اسی طرح وراست ہے جیسے ہمیں ملی ہے اس کو خالص باقی رکھنا اور آنے والی نصروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے جس پروردگار نے ہمارے اوپر دین اور احکام کو واجب کیا ہے اس نے ہمارے لئے دین کے بتانے والے اور ہم تک پہنچانے والے بھی بھیجے ہیں ہماری یعنی اس فرش پر آنے والوں کی ایک خوش قسمتی اور سعادت یہ ہے کہ ہم نے اپنی مذہبی زندگی کا ایک دن بھی عصمت کی انگلی پکڑے بغیر تینی کیا ہے ہمارا کوئی دور ایسا نہیں ہے بادِ نبی سرکارِ رسالت کے بعد جو آپ خاتم النبین بن کر آئے آپ کی خاتمیت کبھی ختم ہونے والی شریعت نہیں ہے اور آپ پہ آنے والی وہی کبھی ختم نہیں ہوگی ہمیں جس چیز پر احمد سے غور کرنا ہے وہ یہ کہ حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے اور ان پر جتنی وحی نازل ہوئی تھی وہ اس دن ایک انسان ضرور ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس وہ ساری وحی محفوظ ہو یہ عقل بھی کہتی ہے اور دین کا سسٹم بھی اسی طرح باقی رہے گا آپ اس پہ توجہ دے میں اسی پر بنیاد آج کے بیان کی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو وحی آئی جتنا بھی دین نبی پر آیا وہ کسی ایک شخص کو ضرور معلوم ہونا چاہیے ورنہ دین بچ نہیں سکتا چنانچہ جنہے کے پاس سارا دین تھا انہوں نے دین بچانے کے لیے اسی دیئے وہاں تک قربانیاتی جہاں تک ہماری سوچ نہیں جا سکتی ورنہ جیسے ازام صحابیت ازام کو کہتے ہیں انہوں نے اس طرح کی قربانی کبھی دین بچانے کے لیے نہیں دی کہ جہاں انہیں اپنا سب کچھ دینے کی بات آئی ہو تو تو زندگی رسول ہی میں ایسا نہ کر سا کہ بات رسول کون روکنے والا تھا آپ پہنچ رہے ہیں نماد پر تو ہمارے سامنے سب سے پہلے جو ذات آتی ہے وہ مولا کائنات کی مولا کائنات کی ذات ہمارے لیے یہ بات دنیا جانتی ہے ہم بھی جانتے ہیں ہم تو جانتے ہیں یہ دنیا جانتی ہے سہچیت سے کہ ہمارا تعلق مولا کائنات سے کیا ہے کیسا ہے بحمد اللہ بلکل سیدھا تعلق ہے ہمارا علی سے اس میں کوئی ہیر پھیر ہو کے راستہ نہیں جاتا بلکل سیدھا سیدھا جاتا ہے میں آج آپ کے خدمت میں یہی ارز کروں گا کہ مولا کائنات کی ذات ہمارے لیے کس طرح قابل فخر ہے ہمیں مولا کائنات کو سمجھنا ہوگا علی کیسے تھے علی کیا تھے علی کیسے جیتے تھے تاکہ ہم بھی جی سکیں علی راستوں میں بھی چلتے تھے علی میدانوں میں بھی آتے تھے علی معاشرے میں بھی آتے تھے وہ معاشرے کے کٹے ہوئے انسان نہیں تھے والک بات تھے کہ معاشرہ ان کو قبول نہیں کرتا تھا ان کی شدت عدل کی بریات پر چونکہ علی کبھی سمجھوتا کرنے والے نہیں تھے اور اگر ہمارے ذہن میں یہ بات محفوظ ہے تو آج بھی یہ بات محفوظ ہونا چاہیے نہ کل علی ایسے تھے نہ آج علی ایسے یہ نہیں کہ وہ چلے گئے تو ہم شاید ان کے مزاج یا طبیعت بدل گئی ہے نہیں علی کل بھی ایسے ہی تھے اور آج بھی ایسے ہی ہے آئیے تو بغیر کسی اور بزید تمہید اور گمانے کے میں آج مولا کائنات کی ذات پر اور ان کی شخصیت پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ علی دین کو کیسے پہنچاتے تھے اور انہوں نے دین کو کیسے بچا دیکھیں حالات یہ تھے کہ جہاں اپنی قبروں کے نشان بچانا مشکل تھے وہاں انہوں نے ہمیں بھی بچا یا ہے اور دین کو بچا یا ہے یہ بات آپ کے سمجھ جاتے ہوگی علی کی کہ جنازے کا کل مجمع زیادہ سے زیادہ نو اور سات آدمی بتا جاتے علی کے جنازے کا مجمع معلوم ہے آپ علی جیسے امام کے لئے نہ سات اور نہ ناؤ لیکن اگر وہ مجمع علی کو پہچاننے والا تھا تو پہچاننے والے جتنے بھی ہوں کم نہیں ہوتے وہ بہت ہوتے آپ دیکھئے علی کو جس دھارے سے الگ کیا گیا بات نبی کتنے دن لگ رکھا پچیس سال پورا کتنا پچیس سال پچیس سال میں سب کچھ بدل جاتا ہے اگر جوان ہے پچیس سال کا تو پچیس سال میں پچاس سال کا ہو جاتا اس کی طبیعت بدل جاتی ہے سوج بدل جاتی ہے اس کا رہنے دھنگ بدل جاتا ہر چیز بدل جاتی لیکن یہ وہاں بدلتا ہے جس کے لئے دین اپنی عادت ہوتا ہے علی کی عادت نہیں تھی دین علی جس طرح اگر ان کی عادت ہوتی تو جیسے بائیس اور بیس سال کی عمر میں آپ نے بدر میں اہد میں تلوار چلائی تھی سفین میں بھی ویسے ہی چلائی جس سے ہمیں یہ سمجھ میں مدد ملے گی کہ علی حالات کے تحت عمل کرتے تھے دین پر کہ اس وقت دین اسے مطالبہ کیا کر رہا ہے بس آئیے علی کی سیرت کا کتنا خوشگوار پہلو ہے کتنا رنگین ہے کتنا حسین ہے وہ پہلو کہ جہاں سے آپ سمجھیں گے کہ علی نے ہجرت کی رات بستر نبی پر سو کر جس طرح نبی کی جان بچائی یہ کہنے کو نبی کی جان ہے پورا دین بچایا تھا اس لیے نبی کو نہیں بچایا بلکہ پورا دین بچایا تھا اس لیے کہ ہر مارک ایسا تھا اگر اس میں اسلام کمزور پر جاتا تو اسلام وہیں دب کے بیٹھ جاتا علی نے کتنے آسان راستے سے سفر کیا ہے تو اس لیے میں کہتا آؤ غور کریں فکر کریں علی کے بارے میں کہ علی کیسے تھی حضرت کی رات کفار نے نبی کا گھر گھر لیا ہے اس لیے کہ آج بس یہ آخری مرحل آئے اور کہ عرب کے جتنے قبیلے تھے سب کا ایک ایک شخص ایسا کہ جو ہٹا کٹا جوان صرف جوان ہو نتیجے کو سوچنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اور وہ حملہ کرتے اس حسلے میں ہمیں سورہ انفال کی آیت پورا اس کا وہ دیتی ہے کہ کیا ہوا کیسے ہوا بسم اللہ الرحمن رحیم از یمکر بکل لذین کفر لی اسبتو کا یقتلو کا یخرجو اے میرے نبی از یمکر بکل لذین کفر آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب کافر آپ کے بارے میں ریشہ دوانیا یاریا مکاریا کر رہے تھے اور وہ سوچ گے رہے تھے لی اسبتو کا یا تو تمہیں کسی کال کوٹری میں ڈال دے یا آپ پکل کے کوٹری میں بند کرتے اور یختلو کا یا تمہیں قتل کر دے اور یخرجو کا یا تمہیں دیس نکالا دے یہ تین پروگرام بیٹھے بنا رہے تھے اور یہ تفسیروں میں ہے اور سننی شیعہ سب نے لکھا ہے ہمارے عہد کے اہل سنت کے بہت بڑے عالم علیم یا ندوی صاحب نے کتاب تحریر کی ہے منصرات جو کورس اور نساب کی کتاب ہے اس میں معاملت قریش کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا ہے نام سے عالم کلاس میں کتاب داخل ہے لیٹیچر اور عدب کی کتاب ہے وہ لکھتے کہ کفار اپنے مقام تو ان کا ایک کمیونٹی حال تھا جسے دارو ندوہ کہتے تھے جب ان کا کوئی اہم مسئلہ ہوتا تھا اسی میں جمع ہوتے تھے اور وہاں بیٹھ کے مسائل کو حل کرتے تھے آج کا جو مجمع تھا اس کی quality انہوں نے یہ لکھی ہے کہ اس میں چالیس سال سے کم انسان کی نو انٹری تھی نہیں آسکتا تھا یعنی وہ آئے سوچنے اور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پوری کریم نے گھٹی تھی بھرا ہوا تحال اور جیسے ہی بھرا ہوا تحال وہاں پر ایک بوڑھا آیا لاتھی ٹیک دم اور آکے وہاں دارو ندوہ کے دروازے پڑا کر کھڑا ہوا کھڑا ہوا تو شکل سے تو اجلبی تھا وہ اپنا سا نہیں لگ رہ تھا لیکن جو لباس اس نے پہنا تھا وہ وہی تھا جو عرب کے شنوخ اور بڑے لوگ پہنتے جیسے ابو لہب ابو جہل ابو سفیان اور دوسرے ابو پہنتے تو اس نے ایسے لباس پہنا چونکہ کسی معاشرے میں نفول اور داخلے کے لئے لباس بہت مددگار ثابت ہوتا ہے ہمیں بھی سمجھے چاہے یہ خالی لباس کے چکر میں نہیں آ جائے کسی پہ تو ٹوپی ہے شروانی ہے امامہ ہے یہ کچھ چیز نہیں ہوتی یہ بازار میں ملنے والی چیز سکتی ہے کپڑا ہے شروانی بھی سل سکتی ہے یہ کپڑا بھی بازار میں ملتا ہے اس سارا اس میں آپ نہ رہے یہ کئی اور سے ملتا ہے کئی اوپر سے آتا ہے یہ وہی کے ذریعے سے اس سب ملتا ہے تو اس نے حلیہ ہوئی بنایا تاکہ آکے کھڑا ہوا تو چونکہ شکل مگر لباس ہی تھا جیسے پہنتے تھے اسی نظر اٹھ گئی تو چی پہ ٹھہر گئی اور لوگ پوچھ رہے مجبور ہوئے جناب کون ہے یہ نظری صاحب نے لکھا دیئے پودا یہ کون ہیں آپ کون ہیں کون دیمتا ہے اسی تجربکار بوڑھا انسان ہوں سوچ آپ پریشان نے اگر میرے فائد تجربے سے اور میرے ایکسپرین سے آپ کو فائد اشایت پہنچائے تو میں آپ کی مدد کر دوں تو لوگوں نے کہا کہ پھر آئیے انداز آئیں وہاں کیوں کھڑیں آپ اور کہا وہ شیطان تھا تو اس سے اتنا کہنا آجائیے بغیر کہیں آتا ہے اس سے کہدینا کہ آجائے پھر آپ انگلی پکڑا دیجئے گھٹا تو تھامی لیتا تو اس سے معلوم کہ جناب کہاں کہ رہنے والے کہاں شیطان سے پوچھنا کہاں کہ رہنے والے ہیں وہ تو جہاں اس کا کاروبار چلتا ہے وہ ہی رہنے لگتا ہے اس نے کہا میں شیخ نجدی میں نجد کا رہنے کیا اس کا وطن تھا نجد نہیں وہ اشارہ دینا چاہتا تھا کہ شیطان کے سینگ نجد ہی سے برامت ہوں گے کل کو بھی یہ عبدالوحاب جنہوں نے وہابی مذہب چلایا کہاں کہ تھے نجد ہی اس لئے اس نے کہاں نجد کا ہوں تو اس نے کہاں کہ آپ کی پریشانی کیا ہے تو حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقام ابراہیم پر تشریف فرماتے اس نے اشارہ کر کے لوگوں نے کہاں دیکھ رہے ہوں کہاں ہم ہی میں پیدا ہونے والے یتیم ہیں لیکن اس کی بات اتنی جادب ہے جس سے جو کہتا ہے پھر وہ سنتا ہے سنتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا ہے اس ہی کا ہو جاتا ہے چنانچہ اس نے ہمارے گھر گھر میں انتشار افتراغ ڈال دیا ہے اور عالم یہ ہے کہ بیٹ ادھر ہے باپ ادھر ہے بھائی ادھر ہے دوسر بھائی اس طرف جو قتل کر جائے گا پھر وہ آج نکال رہے ہو کل کو تمہیں اسی طرح سے یہاں سے نکال گا اس کی بات غلط نہیں فتح مکہ پہ بلکل یہی ہوا کہ جب ہماری سب کی غلط ہے تو آپ پس اتنا کئی رہتے کہ اس نے ایک آدمی کے اندر حلول کیا ہوا عدبہ بن نبی جہل تا وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم جتنے قبیلے والے ہیں ایک ایک جوان سممے سے لے لیا جائیں اور وہ جا کے رات کو حملہ کر کے ایک ساتھ جب چالیس تلوارے پڑھیں گی تو بنے ہاشم کی تلوارے اتنے تیز رہی ہیں کہ ان سے مقابلہ کر سکیں بات شیطان نے پیٹ تھپتہ بھائی کہا یہ رائے بہت سائے رائے پاس ہو گئی اور اندھیرہ ہوتے ہی جا کے نبی کا گھر کفہ نے گھیل لیا اور جب گھیل لیا تو قرآن کہتا ہے اور یہ خرجوں کا نکال دو دے سکال دے دو قضل کر دو ابھی یہ مکر اور مکاریاں کر ہی رہے تھے کہ اللہ نے بھی اس تکبیر کا جواب دیا اور نبی سے کہا کہ نبی آپ کا گھر گھیل لیا گیا ہے آپ فوراں یہاں سے چلے جائیے لیکن یہ گھر آپ کا نہیں ہے یہ نبوت کا ہے یاد اس کو ایک دن کے لیے بھی بغیر کسی جانشین کے نہیں چھوڑا جا سکتے آپ کا گھر ہے تو ٹھیک ہے آپ چاہی جو کریں لیکن یہ گھر آت کا نہیں ہے یہ نبوت کا گھر ہے یاد اس آت چھوڑ کے نہیں جا سکتے تو اگر ایک رات کے لیے نہیں چھوڑ کر جا سکتے تو نبی بلکل جائیں گے تو ایسے کیسے گھر کو چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ یہاں پر کوئی امت کا آئے اور پوچھنے کے لیے اور اسے کوئی بتانے والا نہ ملے ہو گیا آگئے یہ تمہین تھی اب میں آپ سے علی کے بارے میں غور و فکر کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ علی کیسے تھے نبی دیکھے بنتی کیسے ہے تاریخ کردار گھلتے کیسے ہیں علی کس طرح سے لائق پیرویو قیادت ہیں نبی علی کو بلاتے ہیں اور بلا کے کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں گھر گھیل لیا گیا لہذا آپ میرے بستر پر سو جانا مسئلہ یہ تھا کہ لیٹ جانا مسئلہ یہ تھا کہ سو جانا آج لیٹ والے کی دورت نہیں تھی آج اس کی دورت ہے جو نبی کہے وہ کر کے دکھائے بات سو نے کی ہے اب علی کی فرما ارث کرتے کہ مولا میں ایسا کرو تو آپ کی جان بن جائے گی کہاں ایسے علی نے کہ میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا یہ علی لی کہ یہ کہ سرکار جہاں آپ جا رہے وہ مجھے بہت دی میں نے بھی دیکھا ہی دنیا میں آپ گھر جا رہیے اور مجھے جانے دی میں وہاں چل جاؤ جا رہے لیکن جو نبی کو مشورہ دے وہ نبی کے بعد دن نہیں بچا سکتا نبی کو مشورہ دینے والا کون ہوتا ہے اب یہ کہ اس سلسلے میں جو آیت آئی ہے وہ یہ سورہ بقرہ کی دو سو سات آیت ہے لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنے نفسوں کو بیج جالتے ہیں رضایت پروردگار حاصل کرنے کے لئے اب علی نے راستہ بتایا ہے وہ چیز بتائیے جس سے چل کے بندہ خدا تک پہلتا ہے ہم سب ناس ہیں جو نہیں وہ بھی ناس انسان لوگوں میں سے یعنی اس کا مطلب ہے آج کی رات علی نے یہ کام موجزے سے نہیں کیا ہے کیا آپ نے والی تو موجزے ظلمات ہم کری نہیں سکتے کچھ موجزے سے نہیں کیا یہ علی کی خالی صیرت کا واقعہ ہے کردار کا واقعہ ہے علی کی اس بے جگری کا راستہ ہے یہ جہاں سے کوئی انسان بھی چل سکتا ہے میں نہیں کہ سکتا کہ آپ ہو کہ سکتے اس لئے کہ کوئی آپ کو حجرت کر آج نبی بلا کہ آپ سے کہ کہ میرے سو جائیے بستر پہ تو میرے جیسے دوسرات بھی بہت تھے خالی مسئلہ یہ نہیں کہ مجھے جانا جو مل جائے علی سامجھ آگئے مسئل تو اس سے کہ دیا کہ کوئی حول ہوتا تو اس سے کہ دیتے سونا علی کو تھا اس لئے کہ قرآن کہ کافر مکاریاں کر رہے تھے اور کافر بھی تدبیر کی تو آج کی رات علی کے لیٹنے کی رات نہیں ہے یہ رات علی کے تدبیر الہی بن کے ورنے کے رات ہے اور یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ خدا بھی تدبیر کرتا ہے تو بذر یہ علی کرتا ہے تم بھی کرو تو بذر یہ علی کرو اور بس اب ہم سوچیں نفس بیچا اپنا نفس میں چلا تو نفس ہمارے سب کے پاس ہے یا نہیں ہے سمجھ لیے آپ ہے تو کہیے نہیں ہے نفس کی کرامت و برکت ہے کہ آپ یہاں تک آئیں یہ نفس ہے جس کی شرافت ہے کہ آپ یہاں تک آئیں تو نفس ہم سب کے پاس ہے تو اس کا مطبی سودہ ہمارے پاس ہے بس سلیق آلی سے لینا ہے کیسے بیچا جاتا ہے یا علی سے پوچھ لیجئے مال ہمارے پاس موجود ہے ایسا تو کوئی نہیں جس پہ نفس نہ ہو سب پہ ہے اور جیسے بیچا وہ طریقہ بھی اتنا آسان ہے جو دنیا میں کوئی نہیں جانتا سو سکتے تھی سو بچہ کچھ بھی نہیں جانتا وہ بھی سو جانتا ہے جو دنیا میں کچھ نہیں جانتا وہ سو نا ہی تو جانتا ہے بس صاحب علی امام تے ہم کہا سو سکتے ہم تو غریب آج سو ہی غریب سکتا ہے امیر کے سامنید کاؤ وہ وہ تو جاگتا ہے وہ تو گولیاں کھا کے سوتا ہے یہ غریب ہے رکشا چلا چلا جہاں بھی ٹھڑا ہو جائے وہ ہی نید آ جاتی ہے یہ ایک جگہ اور ہے مجلی سیس میں بھی آجاتی یہ بھل بھلو کو آجاتی تو علی نے سو کے بتایا کہ آپ پہچان کے سو نا یہ نہیں سوتے تھے جہاں بیٹھتے تھے نیند آ جاتی تھے وہ سوتے ہی کہاں تھے آپ کو پتا ہے وہ تو جاگتے تھے تو جاگنا ان کی عادت تھی اگر عادت ہوتی تو سو نہیں سکتے تھے عادت نہیں تھی کہ جہاں بھی موقع ملتا تھا وہ ہی سو جاتے تھے اور اگر ایسا ہی تھا تو اگر عادت جاگنا ہوتی تو یہ نبی سے عرض کرتے کہ سرکار آپ جا رہے ہیں میں تو رات رات نمازیں پڑھتا ہوں ایک تصویح ایک مسلح دے دی جا میں بچالوں گا گھر یہ تو گیر نا ہے مگر پھر میں نے پہلے عرض سو جاؤں گا اب دیکھیں یہاں دو باتیں مرز کرتا ہوں جب نبی جا رہے تھے تو علی کی ذمہ کام کیا کیا ہوں دو کام آئے ایک تو ناموس کا مسئلہ تھا قافلہ فواتم علی کے ذمہ کیا قافلہ فواتم جو فاطمہ تھی فاطمہ بنت محمد آپ کی بیٹی فاطمہ بنت حمزہ فاطمہ بنت زباہ اور اور تو یہ خواتین تھی جو کو لے کر علی کو جانا ہے یہ بھی ان کے ذمہ کیا اب گھر میں آپ کسی سلا سکتے آپ کچھ جالتے کم سے کم اتنا بھروسہ تو ہوجتنا اپنے اوپر ہوتا ہے نبی کو اتنا بھروسہ سلا دیا دوسری ذمہ دار یہ تھی کہ نبی کے پاس کیونکہ آپ امین تھے اور سادیت تھے لوگ لاکہ امانت رکھتے تھے امانت دیکھ میرا متعلقہ بہت زیادہ نہیں لیکن ہاں ایک دو گھنٹہ کتاب دیکھتا ہو کوشش کرتا ہو لیکن مجھے یہ روایت ملی نہیں آپ مجھے اگر مل جائے تو پھر یہ شرافت علمی ہے کہ اس کو رائے کو بتا جا سکتا ہے مجھے ملا نہیں ہے کہ نبی نے چلتے وقت یہ کہ علی دیکھو یہ امانت اتتہ ابو لہب کے رکھے ابو جہل کے رکھے فلا ابو کے پیسے رکھے یہ امانت ہے انہیں دے کے آج نہ نہ تو تصویل بتائی اور نہ ہی حضور کے ہجرت کر جانے کے بعد مکہ میں کوئی آواز بلند ہوئی کہ چلے تو گئے ہماری امانت نہیں دیکھ رہے ہماری امانت نہیں دیکھ گئے مزد دیوالہ مالیہ کمپنی بھاگ جاتی ہے تو چلے گئے یہ کوئی آواز دیا اس کا مطلب یہ آج علی نبی اپنا گھر چھوڑا ہے اس کا مطلب نبی کی صیرت کا پہلے سے اتنا محرم ہو کہ اسے یہ بھی پتا ہے کہ کس کس کی امانت نبی کے پاس رکھی ہے جو نبی پر رکھی کفار کے امانت جانتا ہے وہ خدا کی امانت نہیں پہچانت کہ نبی پر کیا جاتی روز عبادت کرتے تھے کتنی عبادت کرتے تھے میں آپ کو بتاؤں جتنا حضم کر سکیں اتنی بتاؤں گا اس لئے کہ اگر علی کے پارے میں کوئی اوہو کہتے تو یہ بہت مسئل بات ہے شیعہ کو اوہو نہیں کہنا چیئے علی کے پارے میں دیکھئے یہ تکبیر تلحرام جو ہوتی نیت سے ملی ہوئی ایک مسئلہ بتاتے کیا لگیا حالانکہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ بتانا ایک جگہ جو ہم نے مسئلے بتائے تو لوگ تو حدیقت یہ ممبر سے مسئلے بتانے لگے یہ یہ سب سے بڑی مطلب اس قوم کی کسی قوم کی سب سے بڑی مصیبت ہو سکتی یہ کہ مسئلہ شریعت بتانے لوگ بتانے یہ کیا بتائے سہرہ دین تو اہل بیت اللہ السلام کی صیرت سے ڈھلا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تگویر تلیرام ہوتی یہ پہلی والی جو نیت سے ملی ہوتی یہ دونوں رکن ہیں رکن کا مطلب ہوتا ہے چاہے جان کے چھوڑے آدمی چاہے ذاتی کمیر ہو پورے ہاتھ اٹھا کے قبلہ رخ سکون سے ایسے ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کے تگویر تلیرام کا مطلب ہے کہ ان دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ضروری ہے کان کی لوگ کے برابر میں لائے اور اس ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں نے پوری دنہ سے ہاتھ اٹھا لیا سنت نماز دو رکعت سے زیادہ نہیں عشاء ہے مغرب ہے زہر ہے اسر ہے یہ نماز ہے یہ تو واجبات ہے لیکن اگر نماز لاجب نہیں ہے اور مستحب ہے تو کوئی نماز دو رکعت سے زیادہ نہیں ہے سمجھ گیا تو اگر علی کے گھر سے سو تگویر تلیرام کی آواز آتی چار سو اور تین سو کی آتی تھی پہ جہاں تک آپ برداشت کرتے رہے میں کہتا رہوں گا اور چار سو کی آتی تھی اور اگر پانچ سو تکویر تلیرام کی آواز دیتی تو بس چلو فیفٹی فیفٹی پہ فیسلہ کیے لیتی چونکہ جن پہ سترہ رکعت بھاری وہ تو کہہ کیوں اتنی کیسے پڑھتے تھے تو یہ جو اتنی نمازیں پڑھتے تھے یہ سو دے کرتے کہ کیسے سو گئے علی کہیں کہ اپنی عادت کا نام دین نہیں ہے حکم خدا کو پہچان کی عمل کرنے کا نام دین ہے سمجھ میں آتا ہے تو عمل کرو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کہیں اور چلے جاؤ یہ سمجھ داری کا دین ہے سمجھ داروں کا مذہب ہے مذہب اہل بیت مسئلہ کے اہل بیت علی نے اس رات پھوری رات جاک کے عبادت پروردگار انجام دی یا سو کر تو سو گئے تو سو گئے تو نمازیں تو نہیں پڑھیں یا پڑھیں پھر بھی نہیں پڑھیں یہ سو گئے سو کے بھی سن لی جائے گی یہ تو نمازیں جاک پڑھیں جا سکتی تو یہ سو لے چلو اب کارتے بعض ممنین تھوڑا ذرا سے درک ہو گیا گرد دھلک جاتی خود با ذرا سے لمبا ہو گیا ٹھول گیا جمعہ تو یہ جاک نماز ہو سکتی ہے سو کے نہیں ہو سکتی تو جب نماز نہیں پڑھیں تو نماز نہیں پڑھیں نہیں پڑھیں تو جو روز پڑھتا تھا آج اس نے نہیں نہ پڑھ بتایا کہ ہماری عادت اگر نام دن ہوتا تو ہم رات بھر نہیں سو سکتے تھے جاگ ہی سکتے علی سو اور ایسے سو کہ میں کبھی نہیں سو یا تھا تو سو نماز نہیں پڑھیں سو کے وہ عمل کیا جو نماز سے بھاری ہو گیا اور فرشتوں سے کہا کہ جاؤ دیکھو بہرے دو بھائی پیدا کیے اور علی نے سو کر یہ بتا دیا یہ کوئی مسئلک نہیں ہے کہ نماز سونے سے بہتر ہے اس کا دین میں گنجائش نہیں یہ دین فگری نہیں ہے کہ نماز سونے سے بہتر ہے جو حکم خدا ہو وہ بہتر ہے اگر جاغنے کا حکم ہے تو جاغ جاؤ اور سونے کا حکم ہے تو سو جاؤ علی ایسے تھے تو خالی یہ نہیں کہ انہیں جہاں بھی حکم خدا کو بجا لاتے یہ علی کی صیرت کا وہ سیدھا رنگین اور سادھا واقعہ ہے کہ آپ کہیں جی اب حجت تو حجت کی رات تو کسی کو نہیں ملی وہ تو ہو چکا اب ہمارے سامنے روز ناٹے موٹے بونے مسائل روز ایسے آتے ہیں اب ہمیں پہچان آنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے روز آپ سے دین نیا مطالبہ کرتا ہے آپ بھی پہچان سونے کا وقت ہے سوئیے جاگنے کا ہے جاگئے بیٹھنے کا ہے بیٹھ چلنے کا ہے تو چلئے تو اس فرش پر آنے کے لئے بھی ہمیں معرفت کے ذوت نہیں کیا ہم آئے تو کیوں آئیں ہم آئے تو کیسے آئیں علی راستہ بھی چلتے تھے تو علی اس طرح سے راستہ چلتے تھے کہ وہ اس سے اوچھے عمل لنجاتے یہ واقعہ تو آپ نے سن لیا میں اس سے بھی بڑا واقعہ بتاتا علی کی صیرت علی کی صیرت کے واقعات یہ ہیں کہ ہمیں اس کو سمجھنے میں بہت مدد ملے آئیے تھوڑا تھوڑا میں آئیستہ صاحب کے خدمت پر ارز کرتا ہوں کہ حالانکہ حجرت ابھی اور بہت بڑی جا سکتی ہے مگر میں کبھی ایسے نہیں پڑھتا کہ حجرت بہت اچھی پڑھی آپ کو کیا کہا آپ سے کیا کہا مولا کی بات نہیں پڑھتا میں واقعہ کو صرف واقعہ کیلئے نہیں پڑھتا کبھی میں اس لیل کہ جس طرح قرآن کی ہر آیت میں کوئی نہ کوئی پیغام ہے اسی طرح سیرت اہم اہل بیعت کے ہر واقعہ میں آپ کے لئے کوئی ہدایت اور نجات ہے قرآن کی ہر آیت میں کوئی پیغام ہے ایک اور ایک سے زیادہ ہوں اور ویسی تفسیری لکھی جا چکی ہے جن میں پیغام بتائیں یہ ہے کہ اس آیت میں کیا میسج ہے اس آیت میں پیغام ہے ایسی پوری پوری تفسیری لکھی تو علی کی صیرت کا بھی کوئی بات ایسا نہیں ہے کہ زاکر آئے گا خطیب آئے گا پڑھے گا آپ سے داد لے گا ملی چمکائے گا نارے لگوا گا اور چل دے گا دیکھ میں یہ کچھ ہوتا وہ خود اپنی طرح سے جوڑ لیتے تو یہ منع کر گئے میں کرنا یا علی کہنا بھی معرفت کی بات ہے یہ نہیں کہ دیوانوں کی بات ہے وہ ملنگ جو بھنگ پی کے لگاتے نا علی کی بھنگ کو کیا کہتے علی کی بھوٹی اللہ اللہ کیا جواب دیکھیں تو لگائی آپ خوب لگائی میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ ضرور کیجئے کہ علی کا نام پہچان کے لیے جا سکتا کب اور کہاں لے رچ آئیے بس یہ میری گزارش ہو کچھ ہے علی ہماری پہچان ہیں نشان ہیں علامت ہیں فہم ہے ہم کائنات میں پہچان ہی علی سے جاتے ہیں گر ہم علی کو ہو جائیں گے ہم کھو جائیں گے دنیا میں علی ہمیں بچاتے علی نے ہمیں باقی رکھا ہے اس لیے آئیے تو علی راستہ بھی چلتے تھے راستہ کیسے چلتے تھے راستہ کا مطلب کیا ہوتا کچھ ایک آج بھی ایک مذہب کا آج بھی چلتا ہے کوئی بھی چلتا دیکھیں علی کیسے چلتے تھے ہم بھی چلتے ہیں علی ایسے چلتے تھے کہ حق قیادت اگر قائدات میں کسی کو ہو سکتا ہے تو یہ ہی بشار میں کوفہ کا واقعہ بتاتا ہوں کوفہ میں علی کب تھے جب آپ حاکم ظاہری تھے علی کی ولاد کو علی سے الگ نہیں کر سکتا چاہے وہ کوفہ میں ہو چاہے مکہ میں ہو چاہے مدینہ میں ہو لیکن جب کوفہ میں تھے تو لوگوں نے ظاہری طور سے بھی ذمہ داری آپ کے ساتھ ڈالتی تھی علی کوفہ کے ایک راستے سے گزر رہے تھے انہوں اس میں جو بات میں جوان بچے جو تھوڑا تھا کہیں گے وہ میں آج یا کل بتا دوں کہ کیا کہیں گے اس کا کیا طریقہ ہے سمجھ علی جا رہے راستے 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 سے علی نے چلتے چلتے دیکھا ہم بھی دیکھتے ہیں در علی بھی دیکھتے ہیں علی کیسے دیکھتے تا ہمیں یہ دیکھ راستے علی نے بھی ایک خاتون کو دیکھا علی نے ایک خاتون کو دیکھا کیا کہوں کیسے کہوں کہ کیسے دیکھتے کیا کرتے میں آدھابیں ممبر مانے علی نے خاتون کو دیکھا اور دیکھا تو اس طرح دیکھا کہ وہ اپنے قادے پر ایک پانی کا مسکیزہ لگائے چلی جا رہی ہے پانی کا مسکیزہ لگائے علی نے دیکھا دیکھیں یہ فیصلے اگر انسان دین میں وارد ہے اور دین کی فکر کو سمجھتا ہے تو پھر سیکنڈوں کا کام ہے یہ یہ نہیں کہ کروں نہ کروں کبھی آگے بڑھوں کبھی پیچھے ہٹوں یہاں کرنے والے سے کچھ نہیں کرتا علی نے دیکھا اور دیکھا تو مسکیزہ لگائے اسے پانی کا دیکھا اور دیکھا تو سوچا کہ یہ کام مرتوں کا ہے یہ عورت کیوں نکلی ہے معاشرے پر جو اٹی نگاہ لکھے حساس وہ ہوتا قائد ہے وہ ہوتا رہے پر حدی مام دیکھا اور دیکھ کے فور اس کے پاس گئے اور اسے کہا بی بی تمہارا کوئی شہر نہیں جو تم اس کام کو کرنے کے لئے نکلی ہو اسے کہا نہیں میرا شہر تھا والی کے ساتھ کسی جنگ کا سفیلیا کی جنگ کا حوال دیکھے کہ اس میں شہید ہو گیا اب علی تو ایک لمحے کے لئے علی کھڑے ہوئے اور پوری ذمہ داری اپنے اوپر لی اس سے کہا کہ لاؤ بی بی یہ تمہارا مسکیزہ میں پہنچا دوں سوچے کوئی آدمی جانتی نہیں تھی وہ علی کہ آپ پہنچا دیں علی نے اس کا مسکیزہ اپنے کاندھے پر لی علی آگے آگے وہ پیچھے سے چلتے ہیں یہ کاندھے پر جو ہے کیا ہے یہ پانی کا مسکیزہ ہے کاندھا بلند ہوتا ہے یا قدم ابھی تم قدم بھی نہیں پچھتے لی کاندھا بلند ہے کس قدر بلند ہے اس کاندھے کی عظمت سمجھ لو پھر مسکیزہ کی عظمت سمجھ میں گی یہ مسکیزہ نہیں ہے سارے انسانیت کی آپ روح ہے جو علی اپنے قادے پر اٹھا کے چلے جا رہے ہیں علی چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں دیکھیں میں یہ نہیں کروں ہم ایسے ہو جائیں ہم ایسے نہیں ہو سکتے ہیں خود مولا نے بکا تو ایسے نہیں ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو ہم کچھ بھی نہیں ہو سکتے ہیں باشائی ہوں گے خالی تو یہ اپنی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے چطری ہماری بساتھ ہے ہمیں اتنا سمجھ کے ہمارا دل اگر کسی کبزور انسان کے لیے نہیں دھڑکتا ہے تو یہ راک کا دھیر ہے انسان نہیں ہے اور پھر شیعہ جس دل میں نرمی اور رحم و محبت نہ ہو وہ دل تو شیعہ ہوئی نہیں سکتا ہے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا ہے شیعہ کا دل درب ہوتا ہے بتا دو بات آجی تو کہ شیعہ کا دل کیسا ہوتا ہے مسلم جانب مسلم علیہ السلام کے ہاتھوں پر کتے لوگوں نے بیعت کی اٹھالہ ہزار توڑ دی توڑ دی تو مسلم اکیلے ہیں جہاں بیعت توڑنے والے تھے وہاں ایسی بھی تھے آپ چلتے چلتے جب شام ہو گئی تو ایک دروازے پر بیٹھ گئے دیکھیں شیعہ کیسا ہوتا ہے دروازے پر بیٹھ گئے بیٹھے تو رات کا وقت ہوا تو وہ گھر والی وہ خاتون اپنا مکان کا دروازہ بد کرنے کے لئے ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اس نے کہا کہ بندہ خدا تمہیں معلوم نہیں ہے حالات کیا اپنے زیادت کی پولیس گشت کے اوپر ہے حالات خراب ہے کوفے کے تمہیں ہاں کیوں بیٹھے ہو تو جنابے مسلم نے کہا کہ میں پیاسا ہوں کیا ہوں پیاسا ہوں یہ شبی نہیں پتا یہ کون ہے وہ تو ایک پیاسا انسان سمجھ کے گھر میں گئی اور پانی لے آئی شیعہ کسی کو پریشان دیکھی نہیں سکتا پانی لا کے دیا جب پانی پی لیا جنابے مسلم نے تو اس نے کہا کہ اچھا اب چاؤ تو پانی پی لیا تو مسلم اٹھے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے تو ایک فقرہ کہا بی بی وہ کہاں جائے جس کا گھر ہی نہ ہو اس نے کہا آپ کا گھر نہیں ہے کہا نہیں ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں کہا پھر کہ ہم تو مدینہ کے ہیں مدینہ کا نام لیا تو بھوئے قرابہ تارے لگی اسے فورا شیعہ کا تو دل دھڑکتا شیعہ کے لئے اس نے کہا بدینے میں کون ہے کہا کہ میں اہل بیت کے گھر کا ہوں کہ میں مسلم ہوں بھائی شدہ دھروازہ کھول دیا کہ اب حالات تھوڑی مسئلہ ہے تھوڑی کہ میرا کیا ہوگا کہ اگر آپ مسلم ہیں تو یہ دل آپ کا ہے یہ گھر آپ کا ہے اس نے گھر کے اندر بلا لیا سمجھے یہ شیعہ کے دل میں نرمی ہوتی ہے تو حلی مشکیزہ لے کے چلے اور چلے تو گھر آ گیا گھر آیا تو دیکھا تین بچے یتیم گھر میں اب سامنے مسئلہ ہے نا یہ بچے یتیم ہے تو یہ تین دن کے بھوکے بھی ہیں جب بھوکے بچے کو دیکھا تو دو مسئلے سامنے تھے کہ اتنی دیر جتنی دیر کھانا پکے اتنی دیر بچوں کو بہلائے گی کوئی ایک اور ایک کھانا پکا لی علیوے نے کہا کہ بیپی میں کھانا پکا تو تو بچوں کو بہلا لو لیکن یہ خاتون ہو یا مرد ہو شیعہ میں شرافہ ضروری چاہیے تھے اس نے کہا کہ نہیں میں عورت ہوں کھانا میں بناوں گی آج میرے بچوں کو بہلاتوں وہ غالبہ نہیں سمجھتی کہ بچوں کا بہلانا کوئی چھوٹا کام ہے آسان اور ہلکا کام ہے عام حالات میں چاہیے ہی ہو کہ بچوں کو بہلانا آسان ابھی بچہ بہل جائے گا آپ قلب دے دو نکال کے موبائل دے دو کھلاونا دے دو اب تو بہت کھلاونا ہے کچھ بھی آپ دیتے بچہ بہل جائے گا لیکن بچہ ہی تو بہل جائے گا فاقہ کیسے بہل جائے گا تو علی کے ذمہیں فاقہ بہلانا تھا فاقہ کیسے بہلی اتھا دیر جتھا دیر کھانا پکے سنی علی کیسے تھے اگر انسان نہیں سوچا نا تو معاشرے کا بھلا نہیں ہونا کہ ہر ایک اپنے اپنے طرح کھانا جتھا دیر بنا اتھا دیر مولا نے اس کے بچوں کو کبھی سیرے سے لگاتے تھے میں نے روایت میں پڑھا ہے کبھی اس کے سہن میں گھوڑا سا بچ جاتے تھے اور اس کے بچوں کو اپنے پسٹ میں بٹھاتے تھے انسان مولا نے کہتے تھے میں تم پہ احسان نہیں کر رہا ہوں بچوں یہ کہتے جاتے تھے یہ میں اپنا فریض ادا کر رہا ہوں ایسے بھی علی فرض ادا کرتے تھے خالی کچھ نمازیں پڑھ لینا خالی کچھ اور عمل کر لینا نہیں ہے حالات دیکھو اس وقت عمل کرنے کا وقت کونسا ہے علی کوئی معمول انسان جن کے لمحہ تھا لمحہ جن کا قیمتی ہے اور لمحہ جن کا ہدایت ہے اس کے بیوہ کے بچوں کبھی سینے سے لگاتے کبھی پشت پر بٹھاتے اور سمجھے جاتے پیار کرتے جاتے کھانا پک گیا علی نے کھلا دیا کھلا کے چلتے واقع کل آنے کا پھر وعدہ کیا پھر کل کو آئے آتے تھے بچوں کو پیار کرتے تھے کھلا کے چلے جاتے تھے میرا بیان کرنا آسان ہے آپ کا سن لینا بھی آسان ہے یہ کوئی بات نہیں ہے میں بھی بیان ہی کر رہوں آپ سے لیکن ذرا تھوڑا سا ہر ایک اپنے نفس کو اس طرح متوجہ کرے کہ مولا کائنات کر کیا رہے ہیں روز آتے کھانا کھلا کے چلے جاتے ہیں اور اگر یہ کبھی نام پوچھتی ہے تو نام نہیں بتاتے ہیں صرف ہتنا کہتے ہیں تو نام کیوں پوچھتے ہیں میں تجھ پہ احسان تھوڑی کرنا ہوں میں تو اپنا فرض عدا کرنا ہوں اور ہوا یہی میرے عزیزوں انیس تاریخ کو جب آپ کے سر پر ضربت لگی نے شہر انیس تو میں نہیں آئے مولا ہوں نہیں آئے تو بچوں نے پوچھا ماں وہ کہاں چلے گیا جو روز آتا تھا کہ بیٹوں کوئی کام ہوگا کچھ ہوگا نہیں آسکا ہے بیس کو بھی نہیں آئے تو پھر بچے وہیں فاقے پہ آگئے بچوں نے پھر پوچھا ماں وہ آج بھی نہیں آیا کہ بیٹوں نے تو اپنا ارام بھی نہیں بتایا اور میں پوچھتی تھی تو بتاتا ہی کہاں تھا اکیس تاریخ کو پھر تین دن کا فاقہ تھا بچوں پر جب بچوں نے مجبور کیا تو ماں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر دکھ لی اور نگلی تو حلیہ حوالہ پوچھتی کہ ایسا شخص ہے کہ ایسا شخص وہ آتا تھا اور یوں غریبوں پر رہب کھاتا تھا اپنا ارے کردار چھپتا تھوڑا یہ تو خوشبوں کی طرح پھیلتا ہے لوگ سمجھ گئے یہ کردار علی کا ہے گھر پوچھاو سدھی پوچھتے ہوئے گھر علی کی گھر پہ پہنچی تو دیکھا کہ جنازہ تیار رکھا تھا اب یہ اس کی حسرت کا جنازہ ہے یہ علی کا جنازہ یہ یتیموں اور بیواؤں کے تمناوں کا جنازہ تھا پہنچی اور پہنچ کے اس نے بچوں کو جنازے پہ کھڑا کیا اور کھڑا کر کے ایک چیخ ماری کا پالنہار لینے کس پہ چھوڑ دیا تُو یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں نے کیا جواب تُو بتاؤ اور یہ کہہ کے ایک وقت ہے بے حیاء دنیا کو للکارا کہا ظالم ہے تم نے ایسے محسن کو بھی مار ڈالا یہ تم سے کیا کہتا تھا یہ تو غریبوں کو پالتا تھا سمجھ لی علی کیسے تھے اس طرح سے سوچ رہا تھا یہ علی کی بارے میں بس یہ علی کا ایک دن کا خیردار نہیں ہے یہ ایک کے ساتھ نہیں ہے میں بتاؤں نیوایت میں ہے جب ضربت لگ گئی تو بیس اور اکیس کو چار سو گھرائی سے تھے جن کے گھروں سے روڑے اور بلبلانے کی آوازیں آ رہی ہیں وہ کسے رو رہے تھے وہ علی کو نہیں کردار کو رو رہے تھے انہیں پتا نہیں تھا وہ تو جاتے تھے اور انہیں اپنے ہاتھ سے کھلا کے چلے آتے تھے بس ختم دعا یہ راست کب کھلا جب آپ کو دفن کرنے کے لیے آپ کے بچے ساسا بن سوحان کمائل ابن زیاد حجر ابن عدی اور بس اسی طرح کے چند افراد ہیں پشت کوفہ نجف اشتر جہاں ہے آپ کا جہاں مزار مقدس ہے مہتف ان کیا گیا نشان قبر ایک سو دس سال کے بعد عدی کی قبر کا نشان ظاہر ہوا ہے کتنا ایک سو دس سال سلام کرو نا جیسے اپنی قبروں کے نشان نہیں بچا سکتے تھے انہوں نے ہم ہی بچا مدین بھی بچا ہے اور یہ ایک کے ساتھ نہیں ہوا ان کے تو قبریں بھی ایک جگہ جمع نہ ہو سکیں کس طرح سے باغ رسول کو بکھیرا ظالموں نے قبریں بھی ایک جگہ نہیں ہیں کیا یہ نہیں چاہتے کہ نانا کے پہلوں میں دفن ہو سکتے ہیں اگر ایسا بکھیرا کہ دنیا میں کوئی مشہد میں کوئی کازمین میں کوئی کربلا میں کوئی نجف میں دفن کر کے ہم کے بچے پلٹ رہے تھے بختم و دعا اور پلٹ ہی رہے تھے کہ جیسے کوفے میں داخل ہوئے یہ واقعہ بہت مشہور ہے معاملی کتابوں میں بھی داخل ہوئے تھے ایک کھنڈر خرابہ اس کے اندر سے دیکھا کہ کسی کمزور کے کرانے کی آواز آ رہی ہے سنیے جس کا باپ ابھی مرا ہو اس کے بچوں کو اتہ ہوش ہوتا ہے یہ حسن کو امامت ملنے کے بات پہلی ذمہ داری تھی جو آپ کے پاس آئی تھی کمزور کی آواز کو سنکے ضعیف کی دونے بھائی چلیں اور جا کے بیٹھ گئے دیکھا کہ اکنہ ابھی نا بھوک کے شدت سے پڑھا کرا رہا تھا جا کہ امام حسن نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جیسے ہاتھ رکھا اس نے کہا میں تین دن سے ڈھوڑ رہا تھا کہاں چھے لگائی تھی تم تو مام حسن نے کہا نہیں میں تو پہلی مرتب آیا ہوں تمہارے پاس مگر یہ ہاتھ بلکل ویسے ہی جیسے اس کا تھا اس میں وہی شکت و محبت ہے جیسے وہ آتا تھا کہ کون آتا تھا پریشانی بتاؤ مجھے تمہاری کیا ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ میں تین دن سے بھوگا ہوں تو امام حسن نے فرمایا کہا پھر تین دن سے پہلے کیا ہوتا تھا تین دن سے پہلے تو ایک شخص آتا تھا اپنے ہاتھ سے کھلا جاتا تھا اب وہ نہیں آیا کہا تم نے نام نہیں پوچھا جو روحہت میں فقرہ وہی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اپنے مولا کو پہچانوں میں ایک مرتبہ کہا کہ میں پوچھتا روز تھا مگر وہ بتاتا نہیں تھا اگر میں نے پوچھا بندے خدا اپنے نام تو بتا جائے موسیل تو نام سے کہہ لیتا ہے یہ سمجھ لے ایک فقیر ہے جو فقیر کے برابر بیٹھا عمیر مومنین ہمارا سلام لو دن چاہتا ہے کہ قدم مل جائے تو پکر لیں علیہ ایسے نہیں ہے علیہ کیسے ہیں یہ علیہ سیرت کیا حجرت کی رات اور یہ واقعات آپ کو کچھ سمجھاتے ہیں نہیں بتاتے امام حسن نے کہا اب ظاہر ہے کہ یہ امام حسن کے گھر کا فقرہ تھا حسن نہ سمجھتے تو کون سمجھتا امام حسن سمجھ گئے کہا بھائی اب صبر کرو یہ شخص کبھی نہیں آئے گا انہوں نے کہا نہیں آئے گا تو میرا کیا ہوگا کہ یہ نہ کہا میں ہوں تیرے لیے میں ہوں مگر تم مجھے بتا مگر وہ اب کا بھی نہیں آئیں گے اس لیے وہ ہمارے بابا علیہ مرتضہ تھے ان نیس کو ان کے سر پر ضربت لگی تھی ہم دفن کر کے پلٹ کے آئے بس یہ بے کست اپنی بھوک بھول گیا ساری ناداقت ہی کو سمجھتا اور کونیوں کے پر اٹھ کے بیٹھا اور اس لکھ آکے ظالم ہو تم نے ایسے بحسن کو بھی مار ڈالا ہو اور یہ کہہ کے کہا بچوں میں زندہ رہنے وہ دل نہیں چاہتا مجھے تم اس کا نشان قبر بتا دو کہاں ہے لائے قبر کے پاس کھڑا کیا وہ بیٹھا اور اس نے ایک ہاتھ قبر پر رکھا اور رکھ کے چیخا کہا محسن مجھے اپنی قبر میں لے لے اب تیرے پاس زندہ رہنے کو میرا دل نہیں چاہتا اور یہ کہہ کے ایک چیخ ماری اور وہی مر گیا اس نے دم توڑ دیا مگر میرے عزیزو یعیام اعظار میرا دل طلبتا ہے جو کوفے میں یوں یتیموں کو پانتا رہا ہو جب اس کی حضار لٹکے کوفے میں آئی تمہار شائیوں کا مجمع صدقے ٹھے گئے جانا زینب کی دعائی ظالم و ہم آل محمد ہیں صدقہ ہم پہ حرام ہے الہی بحق الزہرہ اب یہاں وہ بات ہے معبود ان آواز اوپر احمد نادل فرما ہے اتنے پیارے کے عزادار ہیں کوئی غم ندیجہ لاوہ غم سید و شہدہ کے حجت آخر کا واسطہ نبی آخر کا واسطہ آخری کتاب کا واسطہ آل محمد کی سہادت و سیادت و شرافتوں کا واسطہ تمام مومنین جہاں کہیں آباد جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما زمانہ پورا شعب ہے پرچم اسلام کو بلندی نایت فرما پرچم کفر نفاق کو سنگو فرما دے اب زیادہ ازمائش نے فرما حجت آخر کے ظہور میں تاجیر فرما ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما حکومت اسلام کو دوام اشتہ کام نایت فرما علماء ربانی کی حفاظت فرما دینی ادارے دینی لوگ دینی افراد جہاں کہیں بھی ان کے ناصرات فرما اللہ بحق الزہرہ وابیہ وبعالیہ اللہ بحق الزہرہ